بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے کھرک میں جو واقعہ ہوا کہ ہندو برادری کے مذہبی عبادت یعنی ان کے جو عبادت گاہ ہے مندر ہے اس پہ مقامی لوگوں نے میں تو شرپسند ہی کہوں گا کیونکہ شرپسند ہی تھے کیونکہ واقعہ اگر اس نے کوئی بڑا کام کیا ہوتا تو وہ ابھی نہ چھپتے نہ ریاست سے چھپتے اور نہ لوگوں سے موں چھپا کے نہ باگتے ادھر سے وہاں پہ مندر پہ حملہ کیا ان کو آگ لگائی اور اس سے کیا ہوا ایک تو یہ ہے کہ یہ نہ ہماری دین ہمیں اجازت دیتی ہے نہ ہماری کلچر ہمیں اجازت دیتی ہے نہ ملکہ قانون اس چیز کی اجازت دیتی ہے جہاں تک ہندو اور سکھ اور عیسائی برادری کا تعلق ہے تو خیبر پختنخواہ میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جو حالات خراب بھی تھے تو ان لوگوں نے بڑی پرامن زندگی گزارے کیونکہ ہندو ہمارے بائی ہیں سکھ ہمارے بائی ہیں عیسائی ہمارے بائی ہیں وہ اسی ہی سرزمین کے اتنے ہی چاہنے والے ہیں اتنے ہی معزز شہری ہے جتنے ہم میں سے کوئی ہے ان کی مذہبی عبادتگاہ پہ حملہ کرنا یہ اسلامی روح کے مخالف خلاف ہے کیونکہ اسلام ہمیں بالکل یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم جا کے کسی کی مذہبی عبادتگاہ کو نقصان پہنچے ابھی پتہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ مذہب کے لیے نہیں تھا بلکہ چند شر پسند لوگ جوتے ہیں کیونکہ ہسٹاریکلی یہی ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے واقعات میں ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے اس کو مذہبی ایشو بنا کے لوگوں کے جذبات کو برکھا کے جو ہے وہ واقعہ کیا جاتا ہے اور اس سے پورے ملک نہ صرف کمیونٹی کی یہ نہیں ہے کہ صرف کرک کے لوگوں کی یا پختنخواہ کے لوگوں کی وہ دلازاری ہوئی اور ان کو پورے جگ میں بدنام کیا گیا بلکہ پورے ریاست پاکستان کو جو ہے بدنام کیا گیا یونکہ اس واقعے کو پلوسی ملک کے ممال ملک اور وہ جو انٹی پاکستان ہیں ان کی میڈیا نے اتنا اچالا اتنا اچالا بلکل بہت بڑا کام ہوا ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی یہ پریزن کر رہا ہے کہ باقی ممالک میں ہندوستان میں اقلیتیں جو ہے جو مسلمان ہیں یا جو سکھ برادری ہیں یا عیسائی ان کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں اور وہ ایک انتہا پسند حکومت ہے اور انتہا پسند ہندو اتوا کی وہ پرچار کر رہے لیکن جب ہم خود یہ کام کرتے کہ ہم یہاں پہ آکے ہمارے درمیان جو ہندووں کی سکھوں کی عیسائیوں کی یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی عبادتگاہ محفوظ نہ ہو تو ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے رائٹلی اس پہ حکومت نے بالکل ایکشن لیا ہے وزیراعلا صاحب نے فوری طور پر انکوائری کا حکم دیا نہ صرف انکوائری کا حکم دیا بلکہ فوری طور پر اس عمارت کو اس عبادتگاہ کو دوبارہ اس سے بہتر شکل میں بہتر پوزیشن میں بنانے کی بھی انسٹرکشن جاری کیے اسی طرح سپریم کورٹا پاکستان نے فوری طور پر ایکشن لے کے حکومت خیبر پختونخواہ ان کی پولیس کو ان کے ڈیسٹک ایڈمنسٹریشن کو بلا کے ان سے ریپورٹ مانگی ہے اور جن لوگوں نے یہ گنامنا کام کیا ہے ان کو ان میں جو بھی سیاسی کچھ ایسے بھی تھے جن کو ہم سیاسی لیڈر کہتے ہیں بدقسمتی سے وہ تو سیاسی لیڈر ہو ہی نہیں سکتے جن کے ہاتھوں ہمارے دوسرے بائیوں کی مذہبی عبادتگاہیں محفوظ نہ ہو ان کے خلاب جتنا ایکشن لیا جائے گا قانون کے مطابق تو لیا جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرک کے عوام خیبر پختونخواہ کے عوام ان لوگوں کی گناموں میں چہرے جو ہے یہ بھی وہ بلکل آشکارہ کریں گے کیونکہ اگر صدیوں سے یہ مندر وہاں پیتا تو یہ ہمارے آباؤ و اجداد جو کہ ہم سے بہتر مسلمان تھے ان لوگوں نے ان کو برداشت کیا ہے بائیچارے کے ایک فضاء میں ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ابھی یہ جو آئے ہیں ان لوگوں نے اپنی ذاتی مفات کے لیے نہ صرف مندر کو گرایا بلکہ ان کو آگ بھی لگائی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاب حکومت نے جو ایکشن لین ان کی جان کی ان کی مال کی تحفظ کو یقینی بنائے گی اور ان کے خلاب جو دہشت گردی کے دفعات ان کے خلاب دفعات کے تحت کھاروائی کیجئے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی یہ گناونا حرکت نہ کرے جسے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہماری دین کی بھی بدنامی ہوتی اور ہماری مقامی کلچر اور روایات کی بھی بدنامی ہوتی